اور ابو جہل کی پوری ذریعت اس سے ایمان نہیں چین سکیں گی ہائے ہائے ان امیوں میں وہ پیدا ہوئے وہ غار سور کو دیکھو ہمیں میں کبریاں جا رہے ہیں کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں ہر حیر پوچھا گیا ابو بکر آگے کیوں جاتا ہے کبھی خیال آتا ہے آگے سے کوئی حملہ کرے گا میں چاہتا ہوں میرا سینہ پیش ہو جائے کوئی آپ پر حملہ آور نہ ہو پیچھے جاتا ہوں کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے اور کمی ریت دیکھتے ہیں کہتے فدا کا ابی وہ امی میرے مہم باپ جد پر قربان ہوں تو میرے کلدوں پر سوار ہو جا کہیں تیرے پہنچے کوئی نشان نہ دیکھ لے اپنی تھکاوٹ کا کوئی خیال نہیں اور غار سور میں پہنچتے ہیں تصبر میں نہیں آتا ہے کہ مجھے کوئی چیز دھنس لے گی پہلے کہتے ہیں آپ رکھئے آپ رکھئے میں ذرا اس کو دیکھ رہوں پہلے اگر کوئی دھنسنے والا ہو مجھ کو دھنس لے اور جب اس کو ساف کرتے ہیں اور ایک سراکھ کو اپنی ایڑی سے بند کرتے ہیں ہائے ہائے اور اس سے سام نکل کر کے دستا ہے اور ذرا سے جسم میں جنبش نہیں آنے دیتے پیدا کا ابی وہ امی ہمارے مہم باپ ان پر قربان ہو جائیں کس طرح اکمنان سے وہ سام دست رہا ہے مگر آپ اکمنان سے بیٹھے ہیں یہاں تک کہ آنسوں کی لڑیاں لگتی ہیں اور رخصار اقصد اقصد پر گرتی ہیں اس سے آپ ادار ہوتے ہیں آپ پستے ماہ سا باقیابہ بطن ابو بطن تجھے کیا ہوا کہاں کسی چیز نے دست لیا ہے آپ نوابے دہن لگاتے ہیں ہائے ہائے اللہ کو اس پر درس آیا اللہ نے ان کی صحابیت کی قسم کھائی اِذْ هُمَا فِالْغَار اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَن وہ جب تُو اے دو میں سے دوسرے تھے وہ جو میرے نبی کے ثانی تھے ان امیوں میں پھر نبی کے ثانی پیدا ہوں گے رضبات میں آپ کے ثانی کردار میں آپ کے ثانی سنتوں پر عمل کرنے میں آپ کے ثانی غار میں آپ کے پیچھے پیچھے اور مسلحے میں آپ کے ثانی یہ امیوں میں پیدا ہوں گے ہائے ہائے امیوں میں پھر اُن کو کھڑا کروں گا وہ نے کہاں حضرت ساتھ حضرت تلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضبہ اِوہد ہیں چانوں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے کوئی اس کا تصمر کر سکتا ہے اب اُو تلحہ کبھی سینہ سامنے کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ میرا سینہ چھلی ہو جائے میرے حبیب کو میرے محبوب کو حبیبِ کبریہ کو کوئی زنگ نہ پہنچے کوئی تکلیف نہ پہنچے اور پھر پیچھ کر کے اُن کی طرف چکان بن جاتے ہیں اُن کی پیچھ پر مسلسل تیر برستے ہیں ہائے ہائے خود ہی کو گرب و نند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے پتہ تیری رضا کیا ہے یہ مقام حاصل ہوا عزتے تلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کہتی ہے ہمارے مہم باپ ہمارے استاذ کے مہم باپ ہمارے حسابتہ کی عزتیں ہمارے پیر و مشت کی عزتیں سب کی سب آپ کے اُپر آقا قربان ہو جائیں اور میرے آقا سڑنا رہیں فیدہ کا عبیب و امی علمی پیاتا رہا بل ہاتھ مارے کافراتو میرے مانباب تیری رضا کیا ہے ہی ہی و امریوں میں پیدا ہوئے جو دین کلی بہر بنگے قرآن کارکولین کانا آباوكم وابناوكم وإخوانوكم وازواجوكم وعشیراتوكم وانوالوں اتطرفتموها و تجارتا تخشون تسادا اوہو اوہو اگر تمہارے مانباب وانتمہارے دخائی وارتمہارے اولاد وارتمہارے پیمیان وارتمہارمباب توٹھیاں حبہ یعیتو من اللہ ورسولی تمہیں اللہ سے زیادہ پیارے ہوں اللہ کے حبیب سے زیادہ پیارے ہوں اس کی رحم قربانیاں دینے سے زیادہ پیارے ہیں پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب ہے ابو بکر نے ثابت کر کے دکھایا عمر نے ثابت کر کے دکھایا غزبہ قدر میں کہا جو گرفتار ہوئے ہیں مشکر پوچھا کیا کریں فرمائیں ان کی قدریں اڑائی گئیں پوچھا گیا کون اڑائے گا کہا اپنے بھائی کی بھے اڑاؤں گا تاکہ لوگ دیکھ لیں ہم دیر کے معاملے میں کوئی سمجھتا نہیں کرتے عبد الرحمان کی گردن اس کا باپ ابو بکر اڑائے گا اور کوئی دوسرا اٹھے گا وہ اپنے رشتہ دار کی گردن کو صاف کرے گا اور مجھے تین صحابی سب سے پہلے غزبہ قدر میں نکلے تھے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ ہائے ہائے یہ بابس لوٹے حبیبِ قبریہ کی بول میں ان کا سر تھا اس وقت میں وہ عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ یاد ہے کہ آپ کے لئے آپ کے چاہچے نے ایک شیر کہا تھا آپ نے بڑھائے دونسا انہوں نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ ہم لاشو کے دھیر لگائیں گے مگر آپ تک قریشیوں کو نہیں پہنچنے دیں گے کافروں کو نہیں پہنچنے دیں گے آپ کے چاہچے نے کہا تھا مگر کر نہیں سکا میں آپ کی قدموں میں جان دے کار کے دکھا گے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کیا وہ تو مرد ہیں ان کی بیٹی حضرت عصبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر تو حضرت عبو بکر کی تلاش ہوئی حضرت رسول اکرم کی تلاش ہوئی ابو جہن ان کے پاس پہنچا اور ان کو پورا معلوم ہے جن کی ساری خبریں سنا کر آئی ہیں اپنے ابو جہن نے پوچھا کہ تو جان کی ہے تیرا باب کہاں ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں انہوں نے کہاں بالکل جانتی ہوں جھوٹ نہیں بول سکتی ہوں اس نے کہاں کہ مجھے بتا کہ نہیں بتا سکتی ہوں اس نے کہاں تجھے بتا نہ پڑے گا میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا کہاں تو کیا کر سکتا ہے تو جان ہی تو لے سکتا ہے میں چان دے سکتی ہوں حبیبِ قبریہ کو نہیں دے سکتی آئے آئے یہ وہ امی تھے جتو اللہ نے کائنات کا امام بنا نہ تھا اور میں اس لئے ان کو میں نے اپنا حبیب دیا ہے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ دین کو مضبوطی سے پکڑیں گے جو آخری آپ کا ارشاد تھا تمہارے لئے قرآن اور حدیث چھوڑتے جا رہا ہوں یہ اپنے طریقہ چھوڑتے جا رہا ہوں اس طریقے کو دانتوں سے پکڑنا لوگ تم سے یہ طریقہ چھیننے کی کوشش کریں گے یہ طریقہ تو پہلے دن سے اس کے لئے ساتھی ہوئی میں نے اپنے حبیق سے بھی کہا تھا فراتو تیکل حلا فی مہین ہم آزم مشاہ بن امین منہ عز الخیری موعتد نہدین عدل بعد ذالی تزنین میں حبیق کا طریقہ لوگ لوگوں سے تم سے ایمان والوں سے چھیننے کی کوشش کریں گے عدل علیہ بن نواجز اس کو دانتوں سے پکڑ کر کے رکھنا ہائے ان امیوں نے اس لئے کس طریقے سے کیسے دانتوں سے پکڑا بخاری کی روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی اور تاریخ میں قین عبداللہ ہے موقع نہیں ہے آج میں نے کوئی تقریباً پچاس واقعات دمر کیے تھے کہ بچوں نے آپ سے کس طرح محبت کی بھوڑوں نے آپ سے کس طرح عشق لڑایا اور اس عشق کی تقبیل کر کے دکھائی وہ تو کہتے ہوئے کہہ گئے کہ عشق کمامی ہیں عاشق ہوں میں عشق کمامی جن رکھیں وہ پہاڑا ہوں میں اور آپ کو کہہ کر کے گئے وہ کر کے دکھا کر کے چلے گے یہ قدم قدم بنائیں وہ سواد اے تو اے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری میں اور آپ کو کہتے رہے مجھے وہ کر کے دکھا کر چلے گے مجھے وقت اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے وقت تنگ ہے اس لیے میں آگے وڑتا ہوں دوسرے دور کے لیے کہ صحابہ نے اس دین کو کس طرح پکڑا حضرت ابو وقت ستیک اٹھے اور لوگوں نے ان کو نرمی کی نرمی کا مشکہ دیا کہ حضرت تھوڑے نرم رہیں تھوڑے نرم رہیں اور فلا کرام کے لیے اور فلا کرام کے لیے چھگڑا نہ کریں اس لیے کہ ابھی حالات بڑے خبرنات ہیں فرمایا کہ میں زندہ رہوں ابو وقت زندہ رہے اور لوگ چین کے ٹکڑے کرتے رہیں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں فرمایا اگر مدینہ کے کتے رسالت معاب کے دھر پر ہم نہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور عزوانِ متحران امت کی ماؤں کے پہنچے پکڑ کر کھینچیں گے ابو وقت پرداشت کرے گا مگر اللہ کے دین میں اور حبیبِ قبریہ کی سنت میں کوئی کمی جاتی کرے گا ابو وقت پرداشت نہیں کرسکے آئے آئے بخاری کی روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیم مرقایتین عبداللہ ہیں آپ کے خادم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیم کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں کبھی حبیبِ قبریہ کے لئے مسوا کرتے ہیں کبھی پانی رکھتے ہیں عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیم اللہ کے حبیب نے دعائیں دیں ایک امام الفقہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیم دوسرے امام المفسرین ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالیم اور تیسرے امام المحدثین حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی حبیب نے ایک جوک پر فرمایا حِبْرُ وَحَادِ الْعُمْمَامِ اس امت کے علم کا سمندر ہے اس کے پاس کوئی کوخہ میں تشریف لے گئے ایک امام کو دیکھا کہ ہر روز فرض نماز پڑھ کر کے دائم طرف مڑتا ہے سچی طرف مڑتا ہے آج ہمارا امام بھی مڑتا ہے اور بار پار مڑتا ہے کوئی حج کی بات نہیں بخاری کی الفاظ ہیں جو اٹھا کر کے دیکھو جللہ ابن مسعود نے جب دیکھا کہ دو دن امام عزت سے مڑ رہا ہے فرمایا جو آدمی یہ سمجھے کہ دائیں طرف مڑنا لازم ہے اس لئے اپنے دین کے اندر شیطان کے لئے بھی کچھ حصہ رکھ لیا لوگ حیران ہوئے حضرت کیا فرما رہے ہیں فرمایا میں نے اپنے آقا کے پیچھے کتنی نمازیں پڑھی ہیں میں نے دیکھا کبھی آپ دائیں مڑتے تھے مگر کبھی کبھی مائے بھی مڑتے تھے یہ امام ہمیشہ بھائی کیوں مڑتا ہے یہ سندت کے خلاف کر رہا ہے ہائے ہائے وہ گئے یہودی جو اپنی طرح سے یہ امیت پہاں بند کر کے کھڑے ہوئے چٹان بند کر کے کھڑے ہوئے عید کا دن ہے ایک آجمی جلدی آگیا صوفی مزاج ہے نماز پڑھ میں کھڑا ہوا پیچھے سے حضرت علی آئے اور پکڑ کر کے یوں زور سے چھٹکا دیا اس نے کہا میں نے کس کی مخالفت کی آپ نے میری نماز بھی کھڑی اور نماز نے مجھے گرایا آپ نے تو گستاخی کی حد کر دی یہ کیا کام کیا ہے فرمایا تو نے گستاخی کی حد کی ہے تو نے کس کی مخالفت کی تو نے اس کی مخالفت کی جس کی رضا رب چاہتا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں نے کتنی عید کی نمازیں پڑی میرے حبیب نے میرے آقا نے یہاں پر کمی بھی عید سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑے تو کون ہوتا ہے نفل پڑے نہیں ہے موقع اس کے لئے کہ میں مسید اس کی تفقیل میں بھی جاؤں ایک اور حدیث سنائی تھی کیا تھا لا یکون تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ مجھ سے مانپاپ سے زیادہ اولاد سے زیادہ ساری کائنات سے زیادہ محبت نہ کر کے دکھائے عزتیہ کیا ہے محبت کا مطلب فرمایا لا یومین وحید حکوم حتی یکون ہواہو طبعا نماجی تو بھی اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ذہن کی سوچ اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو ملے لے کر کے آیا ہوں ایک اور اشارت عرض کیا تھا خطبے میں لا تزال طائفت من نمتی علی الحق یہ صحابہ کا زمانہ تھا جن امیوں کو قرآن لکا اولائیتہم المومنون حق کا یہ پکے مومن ہیں اولائیتہم السابتون یہ بالکل سچے ہیں اولائیتہم البسرحون یہ بالکل کامیاب ہونے والے ہیں ان کی صداقت میں ان کے ایمان میں ان کی کامیابی میں اگر کوئی شک کرے گا اس کے ایمان میں شک تو کیا یہ سلسلہ اس طرح دین کے ساتھ دکھ جانے کا اور دین پر اپنے آپ کو قربان کرنے وقت یہی نہیں پر ختم ہو جائے گا برمین نئی نئی قیامت تک کھڑے کروں نور کو میں رب کائنات کے رہا ہوں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ میں نے قرآن کو ناظر کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا ربا کیسے حفاظت کرے گا فرمائے میرے سارے قرم اسواب کے تحت ہوتے ہیں اس کے الفاظ کی حفاظت کے لیے باریوں کو پیدا کروں گا اس کو یادہ کریں کے لیے حافظوں کو پیدا کروں گا اس کے معانی کے لیے مفسرین کو پیدا کروں گا اس کی تشریف کے لیے محقیسین کو پیدا کروں گا اور قیامت تک ایک کھبتا ہوگا یہاں تک کہ جب جدار بچار اکبر آئے گا اس وقت بھی وہ کھبتا ہوگا جو صحیح طور پر سنت اوپر قائم ہوگا اور اس حدیث کا ترجمان ہوگا کہ اس کو عز علیہ بن نواجر اس دیر کو دندوں سے پکڑ کر رکھو کوئی تم سے چھین نہ لے یہ تیرہ سبھی گھنٹ چکی ہیں اب تری کا دور ہے پوری جنیا کے اوپر گھوروں کا پرچر لے رہا رہا ہے اور وہ کیا رہے ہیں کہ ہماری حکومت میں کبھی سورج نہیں نوبتا ہے اس وقت میں پروردگار نے ایک طائفہ منصورہ کو کھڑا کیا ایک گیوں کو کھڑا کیا الفاظ بھی نہیں وقت بھی نہیں میں اُدھار لیتا ہوں سیدتہ اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے اس نے کہا جب میں اس طائفہ پر غور کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کی روحوں کا ایک کاؤسلہ جا رہا تھا ان روحوں میں سے کچھ کو روک کر رکھ لیا گیا اور کہاں ان کو تیرہ سڑیوں کے بعد پیدا کروں گا اس وقت ان کی ضرورت ہوگی اس وقت یہ پہاڑ بند کر کے کھڑے ہوں گے کوئی دوروں کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور اس کو بہت گار دے گا جہاں سے وہ اُٹھا ہوگا وہ فقیرِ درویش کھڑا ہوگا اور قرآن کی آئیت کا تفسیر کرے گا ومن يتوکل علمها فاللہ حضور اللہ اس کے لئے